اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں وقاس عزیز بھارتی اداکار ہیں آمیر خان سپر سٹار ہیں بلکہ اور اپنی فلموں کے حوالے سے منفرد اداکاری کے حوالے سے منفرد فلموں کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اور انہوں نے اپنی دوسری بیوی کرن راؤ کو طلاق دے دی ہے جس کے بعد بہت شور پڑا ہوا ہے انڈین سوشل میڈیا پہ انڈین ٹویٹر پہ ٹرنٹ چل پڑا ہے باقاعدہ اور پھر ایک نام اور سامنے آیا ہے جس میں یہ بات کی جا رہی ہے بار بار کہ اس خاتون کی وجہ سے آمیر خان نے اپنی دوسری بیوی کو طلاق دی ہے اور یہ اس کی تیسری بیوی ہے یا شاید انہوں نے تیسری شادی کر لی ہے اس حوالے سے میری جو وہاں بھارتی شو بیز انڈسٹری کے جو لوگ ہیں ہمارے بھی شائر دوست ہیں کافی سارے ان سے بات ہوئی کچھ ان کی زبانی تفاصیل ہمارے سامنے آئی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ آخر تک ہمارے آج کے اس پروگرام کو دیکھئے گا اور وہ خاتون کا بھی نام میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنے عرصے سے آمیر خان کا ان کے ساتھ باقاعدہ ایک چکر چل رہا تھا اور پھر وہ بھی لف سٹوری ایک نئی سامنے آئی اور آمیر خان نے اس سے پہلے بارتی اداکار سلمان خان کے غیر شادی شدہ ہونے کا کافی مزاق بھی اڑایا تھا جس کو کافی زیادہ تنقید ہوئی تھی ان پر اور سلمان خان نے بھی بڑے مزایا انداز میں ان کے اس رویے کو اگنور کہلیں درگرزر کہلیں جو بھی ہے لیکن آمیر خان کے فینز اور کرن راو کی جو فینز ہیں وہ کافی اس وقت دپریس بھی ہیں اور کرن راو کے جو فینز ہیں وہ کافی غصے میں نظر آ رہے ہیں آمیر خان کے جو فینز ہیں وہ بھی بہت غصے میں نظر آ رہے ہیں پاکستان میں بھی جو ان کے فینز ہیں وہ کافی جو ہے اچھے کمنٹس نہیں دے رہے اچھی رائے نہیں دے رہے ٹویٹر پہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آمیر خان کو کیرن راؤ کے ساتھ ازارے امدھردی کی جا رہی ہے میں اصل سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ سخن ٹی وی کے ایک نیا چینل ہے یعنی اس کو اثر نوہ شروع کیا گیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فیس بک پیج پہ جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سخن ٹی وی کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اپٹیپ آپ کو حاصل ہو سکیں اور اس کے ساتھ یہ جو آپ ہمارے پیجیز دیکھ رہے ہیں جس میں وقاس عزیز کوئیٹری ہے سخن ٹی وی کا پیج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وقاس عزیز اوفیشل کا جو پیج ہے اور جو میرا یوٹیوب چینل ہے وقاس عزیز اوفیشل اس کو بھی سبسکرائب کریں سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آمیر خان اور کرن راؤ کی شادی کب ہوئی آمیر خان اور کرن راؤ کی شادی پندرہ سال پہلے ہوئی لگان کے سیٹ پر دونوں کی ملاقات ہوئی لگان سپر ہٹ فلم آج بھی اس کے چرچے ہیں اور آمیر خان وہیں سے اپنی منفرد سکرپٹنگ اور منفرد اداکاری کی وجہ سے منفرد فلموں کی وجہ سے لائم لائٹ میں آئے کیرن راؤ کے ساتھ آمیر خان نے ہمیشہ یہ بتایا کہ میری بہت اچھی کیمسٹری بنتی ہے انہوں نے ہمیشہ یہی بتایا کہ کیرن راؤ بڑی کوپریٹیو ہے بڑی محبت کرنے والی ہیں بہت کیرنگ ہیں اور بہت پوزیسیو ہے میری حوالے سے اور آمیر خان نے ہمیشہ کیرن راؤ کو جب بھی ہم نے دیکھا تو بھارتی رسم و رواج میں انہوں نے ان کو سرعام حق بھی کیا کسیز بھی کی اور بہت اب ایک جو میاں بیوی کا ایک رومانوی جو تاثر بھارتی فلم انڈسٹری میں دیکھا جاتا ہے وہ دیکھنے میں آیا لیکن گزشتہ پانچ سال سے وہاں جو رہنے والے دوست ہیں ان کا ایک کہنا تھا کہ دونوں کے درمیان تعلقات میں بڑی جو ہے وہ صد محریسی آگئی تھی اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ان دونوں سے ایک بیٹا بھی ہے آزاد اس کا نام ہے اور آمیر خان جو ہے وہ بنیادی طور پر سپر فٹ قسم کے آدمی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ایکو ریٹ ہیں اور فلم انڈسٹری میں کسی فیشن شو میں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیئے کسی ایوارڈ شو میں جو ہے وہ انڈیا کی ہمیں دکھائی نہیں دیتے وہ بہت ہی اپنے آپ کو لیے دیئے میں رکھنے والے آدمی ہیں اور میڈیا فرنڈلی بھی نہیں ہیں بہت کم ہی نہ ہونے کے برابر وہ میڈیا کے ساتھ بھی ہمیں گپ شپ کرتے دکھائی دیتے ہیں تو آمیر خان کے لائف سائل کو لے کر جہاں بہت سے لوگ جو ہے وہ سسپنس میں رہتے ہیں وہیں پہ ان کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ آمیر خان کی جانب سے سپر ہٹ ہی جو ہے وہ چیز سامنے آئے تو کرونا کے بعد سے آمیر خان کی جانب سے کوئی سپر ہٹ فلم تو سامنے نہیں آسکی لیکن جو چیز سامنے آئی ہے وہ ان کی ڈیورس ہے پندرہ سال کا تعلق ڈیڑھ دہائی کا تعلق ہوتا ہے ایک دو دن کا تعلق نہیں ہوتا اور یقیناً اس تعلق کے خاتمے کے بعد بہت پریشانی کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے دونوں کو بھی اور وہ جو نام سامنے آ رہا ہے جو ان کی تیسری بیوی جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن ذرا ٹھہریے اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرن راؤ آمیر خان کی دوسری بیوی ہیں آمیر خان کی پہلی بیوی بھی ہیں جن سے ان کے دو بچے ہیں وہ بچے کیا ہیں ان کے نام بھی بتائیں گے ان کی پہلی بیوی کون تھی وہ بھی اب آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اب آپ کو لے کر آتے ہیں اصل مدے کی جانے گا تو اصل مدہ یہ ہے کہ آمیر خان کی ساتھی اداکارہ فاطمہ سنہ شیخ کا نام جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ٹریٹ ہو رہا ہے ٹرول ہو رہا ہے فاطمہ سنہ شیخ جو ہے وہ دنگل میں ان کی معاون اداکارہ تھی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آمیر خان اور فاطمہ سنہ شیخ کی کیمسٹری بہت زیادہ ان ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ بات سامنے آئی تھی کہ دونوں کے درمیان لف افیر چل رہا ہے تو اس وقت بھی کرن راؤں کافی پریشانی کا شکار تھی اور زینی دباؤں میں تھی اب اصل سٹوری کیا ہے اس سے پہلے بھی فاطمہ سنہ شیخ کا جب نام سامنے آیا تو ان کا ردی عمل کیا تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس زمن میں جو کہانیاں دو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن وہ کہانیاں شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو فاطمہ سنہ شیخ کے ایک انٹرویو کا احوال بتاتا جا رہا ہوں جس میں ان سے آمیر خان کے ساتھ افیر کی بات کی گئی تو وہ کیا انہوں نے کہا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آمیر خان کی اہلیہ سے طلاق کے بعد ان کی ساتھی اداکارہ فاطمہ سنہ شیخ کا وہ انٹرویو وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے اپنے اور آمیر خان کے درمیان قائم قریبی تعلقات یعنی لف افیر کی افواہوں کی تردید کی تھی اور رد عمل دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آمیر خان کی کامیاب فلم دنگل کے بعد فاطمہ سنہ شیخ نے اداکار کی فلم تھگ آف ہندوستان پر دستخط کیے تو یہ افواہیں منظر عام پر آئیں تھی کہ فاطمہ سنہ اور آمیر خان کے درمیان لف افیر ہے بھارتی میڈیا کی ریپورٹس میں بھی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان افواہوں کے بعد آمیر خان کے اہلیہ کیرن کافی پریشان نظر آئیں اور انہوں نے کسی بھی قسم کا بیان دینے سے گریز کیا دوسری جانک فاطمہ سنہ شیخ نے اپنی اور آمیر خان کے درمیان قائم قریبی تعلقات کے افواہوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے یہ خبریں سن کر بہت برا لگ رہا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کون لوگ ہیں جو افواہیں پھیلا رہے ہیں فاطمہ سنہ شیخ نے اس حوالے سے مزید بھی یہ کہا تھا کہ جو لوگ میرے بارے میں افواہیں پھیلا رہے ہیں پہلے وہ مجھ سے آ کر پوچھیں تو میں ان کو جواب دوں گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نظر انداز کریں لیکن میں کس قدر نظر انداز کروں اس سے میری شخصیت متاثر ہو رہی ہے والی ووڈ سٹار آمیر خان اپنے اہلیہ کرن راؤ سے سولہ برس تک رشتہ ازدواج میں منسلک رہے اور بعد میں بازابطہ طور پر طلاق کا اعلان کر دیا آمیر خان اور کرن راؤ نے طلاق کا اعلان اپنے ایک مشترکہ بیان میں کیا جس میں انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا یہ شادی کا اختتام ہے لیکن اسے ایک نئے سفر کے طور پر دیکھا جائے آمیر خان اور کرن راؤ نے 28 ستمبر 2005 کو شادی کی تھی اور آمیر کے اس سے قبل رینہ دتہ سے شادی ہوئی تھی جس میں ان کے دو بچے جنیت خان اور ایرہ خان ہیں سوشل میڈیا صارفین آمیر خان کی طلاق کی وجہ فاطمہ سنہ شیخ کو قرار دے رہے ہیں اور اس پر مختلف تفسرے کر رہے ہیں فاطمہ سنہ شیخ اس حوالے سے اس وقت بہت ہٹ لسٹ میں ہیں اور اگریسیو بھی دکھائی دے رہی ہیں آمیر خان کی طلاق کی خبر کے ساتھ ہی فاطمہ سنہ شیخ کا نام بھی ٹوٹر ٹرین پینل پر سر فیرست ہو چکا ہے اور ٹاپ ریٹڈ ٹرینڈز میں آ چکا ہے ٹوٹر پر آمیر خان کی طلاق اور فاطمہ سنہ شیخ سے متعلق کچھ تفسرے زیرے گردش دکھائی دیتے ہیں کچھ سارفین تو فاطمہ سنہ شیخ اور آمیر خان کو شادی کی پیش کی مبارک بات بھی دیتے دکھائی دے رہے ہیں اس معاملے پر اب تک تازہ ترین اطلاعات کے مطابق فاطمہ سنہ شیخ کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے یہ تھی وہ دو سٹوریز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں فاطمہ سنہ شیخ ہو یا کوئی بھی ہو گھر کا ٹوٹنا کسی صورت بھی اچھا نہیں ہوتا کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آمیر خان کے لیے یا بولی ووڈ سٹارز کے لیے یا فلم سٹار جو ہوتے ہیں میل اور فیمل ان کے لیے شادی ہونا اور شادی ٹوٹنا کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن ایسا نہیں ہے یہ لوگ بھی دل رکھتے ہیں اور ان کے اندر بھی انسانی جذبات موجود ہیں چاہے فلموں میں جیسا بھی معاملہ ہو حقیقت میں جب تک ہم ان کو قریب سے جان نہیں لیتے تب تک ہم اس کے بارے میں کوئی تفسرہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے بہر طور آمیر خان کے فین ہونے کے ناتے مجھے ان کا گھر ٹوٹنے پر دلی رنج اور افسوس ہے